سپلیمنٹری اسی گاؤں کی اسی پر یوں تو پر ہیلتھک ڈپارٹمنٹ کا تو بہت لمبا ادیکش مہدہ ورطمان میں بعض قسمے میں جن سوہستے ابی انتر کی بیوہاگ دورہ کوئی سیوریج مباستہ اپلافد نہیں کرائی گئی ہے اس کے علاوہ باس میں سیوریج چیٹمنٹ پلانٹ کے نرمان کے لیے چار اکڑ بھومی کی اوشکتہ کو پی ایچی ڈی پی ڈلوڈی پبلک ہیلتھ دورہ ای بھومی پولٹر پر دس بارہ دوزار اکیس کو اپلوڈ کیا گیا تھا اور بھومی مالکوں سے آج تک بھومی کا کوئی پرساو پرابت نہیں ہوا ہے بھومی مالکوں سے پرساو پرابت ہونے کے بعد معاملے میں آگے کی کاروائی کی جائے گی کاریلی اب خون نرمان کے لیے نگر پالکہ باس نے نگر پالکہ کی بھومی باک لانا روڈ پر نردارت کی ہے انمان تیار ہونے اور اس حدیشہ کے لیے دھن راشی اپرفت ہونے کے بعد آگے کی کاروائی کی جائے گی ادکس موجہ منتری جی کو بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا ایک تو سارے اریانہ کی ایک بڑی سمجھا ہے جہاں کہیں بھی تالاب لکھا ہوا ہے اس بھومی کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا اب اس گاؤں میں دادی ستی کے نام سے ایک اٹھائیس اکڑ زمین ہے جو بلکل ساپ پڑی ہے ایک اکڑ میں صرف اس میں تالاب ہے لیکن کہتے ہیں جی اس میں تالاب لکھا ہوا ہے سارے اریانہ میں بہت ایشی جگہیں ملیں گی آپ کو میرے ہلکے میں بھی ہے سب ہلکوں میں ہے جہاں تالاب لکھا اس کو چھیڑ نہیں سکتے تالاب تو ایک اکڑ میں ہو جائے گا دو میں ہو جائے گا تین میں ہو جائے گا ویسے تو ایک اکڑ میں ہی ہے یہ زمین اتنی سفیسینٹ ہے یہاں سٹیڈیوم کی بھی پیچھے مانگ آئی تھی کہ سٹیڈیوم بنانا چاہتی تھی کوئی سینٹر سے کوئی ایسی سکیم تھی یہ سٹیڈیوم کے لئے بٹھائیس اکڑ زمین بہت ہے اور یہ اور بھی جتنے پرپس یہ گاؤں سب سے بڑا گاؤں جو ہیں زیادہ زیادہ دس پندرہ گاؤں ہوں گے سارے اریانہ میں بیس ہوں گے ان سب بڑے گاؤں میں سے ایک ہے یہ گاؤں سے ساہ چار پنچائت ہیں اب منصفل کمیٹی بنی ہے تو اس میں اس وقت کیول پبلک وہ کیا کہتے ہیں پی ایچ سی ہے پرائیمری ہیلتھ سینٹر اس میں میں ویج صاحب میں چاہتا ہوں آپ اس میں سی ایچ سی بناو بارہ تیرہ گاؤں ہیں آس پاس کے اور یہ اٹھائیس اکڑ جو زمین ہے سرکار اس میں اجازت دے دے کہ بھئی جب ایک اکڑ میں ایک طلاب ہے تو ستائیس اکڑ میں ساری ڈیولپمنٹ گاؤں کی ہو سکتی ہے یہ براہ سے تجاو ہے اور جلدی سے جلدی سیوریج کے بنا تو جب تک سیوریج کا پلانٹ نہیں لگے گا کوئی لاب نہیں ہے سیر بڑھانے کا سیر میں تو پہلی چیز یہی ہے کہ بھئی سیوریج تو کم سے کم ہو اور باقی بھی ساری کمیاں ہیں آپ والی اور اس میں ایک ڈاکٹر ہوگا کبھی کبھی ڈاکٹر بھی نہیں ہوگا اس میں باس میں اتنا بڑا گاؤں ہے تو یہ ویسے دیان دینے کی ضرورت ہے دیکھ شمد ہے باس نگرپالکہ بارہ بیس دوزار اٹھارہ کو اس کا گھٹن ہوا ہے اور اس کا پانچ پوائنٹ دو ور کلومیٹر کا کشتر ہے ویسے تو سیوریج ڈالنے کا کام نگرپالکہ کا ہے نگرپالکہ کو ہی ڈالنا چاہیے پرندو پہلے شہد یہ حصہ نگر نگم میں تھا اور وہاں پر پبلک ہیلتھ اس کا کام کر رہا تھا یہ انفرمیشن بھی ہم نے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے گیدر کر کے دی ہے کہ انہوں نے یہاں پر لینڈ ایکوائر کی ہوئی ہے ہم اس کے اوپر ہمارے کئی میٹنگیں بھی ہو چکی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک اجنسی کام کرے چاہے تو لوکل بوڈی کرے چاہے پبلک ہیلتھ کرے لیکن کرے ایک اجنسی لیکن وہ کافی انٹرمنگل ہوا ہوا ہے سارے ہریانہ میں کہیں پر پبلک ہیلتھ کر رہا ہے کہیں پر ہڈا کر رہا ہے ہڈا نہیں ہڈا تو آپ نے نام بدل دیا اچ ایس وی پی کر رہا ہے وہ تھوڑے سی غلط فہمی ہوتی تھی اس لیے بتا دیا اچ ایس وی پی کرتا ہے اور کہیں پر نگر نگم جا نگر پالکہ کرتی ہے تو وی آر ورکنگ اونٹ کہ ایک شہر میں ایک ہی سنستہ کام کریں جو ودایک ساتھی نے بتایا ہے ان کی جنتہ واجب ہے میں اس کو ری اگزامین کرو ہوں گا جو جگہ انہوں نے کی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر دوسری کوئی اور ویبستہ کیسی ہو سکتی ہے میں ویباق سے اس کی سیورز کی ساری جو ہے ری ڈیزائننگ کرو ہوں گا اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم شہر کو سیورز کی جو صوبدہ ہے وہ جلدی دے سکیں ادھک سمودے ہیں میں منطری جی کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں دو ازار ٹھارہ میں ایک منوسفل کمیتیاں بنائی ہے آپ نے باس اور سسائی سسائی بھی اتنا ہی بڑا گاؤں ہے جتنا باس ہے دو پنچہ تھی آز تک کوئی کام نہیں ہوا سہر بنانے کا فائدہ کیا بیسک چیز بیسک سب سے بڑی فیسلیٹی سیورز کی ہے سیورز بھی نہیں دفتر بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے سسائی گاؤں میں میرا کہنا یہ ہے کہ تھوڑا سا دھیان دے کے اور جتنا اس سے میں سسٹم چل رہے میرے دماغ سے تو آپ بڑے ایماندار اور بڑی آدمی ہو کیونکہ کرپشن کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے ہر ایک ساکھ پر بیٹھے ہیں آپ اس میں تھوڑا سا کنٹرول کرو میر بانی کر کے ڈاکٹر کشنلال میٹا جی وان پور سکس فائیو